مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی کلاس میں ہم نے سورة الحجرات کے ترجمے کا آغاز کیا تھا اور پہلی آیت کے کچھ حصہ پڑھ لیا تھا آئیے اب ترجمے کو آگے بڑھاتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے یعنی آگے نہ بڑھو ان احکامات سے جو اللہ اور اس کے رسول نے تیہ کر دیئے ہیں اس کے بعد الفاظ ہے وَتَّقُ اللَّهِ اب یہ سب سے پہلے ہے وَاو یہ نوٹ کیجئے کہ وَاو اگر دو مرکبات یا دو اسماء کے درمیان آرہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں وَاو اَتَف لیکن اگر یہ دو جملوں کے درمیان آرہا ہو تو اسے کہتے ہیں وَاو اِسْتِنَاف تو یہ وَاو اِسْتِنَاف ہے اس لیے کہ یہ دو جملوں کے درمیان آرہا ہے یہ دو اسماء یا دو مرکبات ناکسہ کے درمیان نہیں آرہا اس کے بعد ہے وَتَّقُ اللَّهِ وَتَّقُ اللَّهِ یہ جو لفظ آگے آرہا ہے اِتَّقُو اصل میں ہے یہ اِتَّقُو لیکن ملانے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا حمزہ تُلوصل اور پڑا جا رہا ہے وَتَّقُو ورنہ اصل میں ہے یہ اِتَّقُو یہ عربی زبان کا سب سے مشکل فعل ہے لیکن ایک بار اس کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ بعد میں آسانی سمجھ میں لیں گے سمجھ میں آ جائے گا یہ مشکل فعل اس لیے ہے کہ اس کا مادہ ہے وَاو قَاف اور یا اور ہم نے تعلیلات میں ایسے فعل کا نام پڑا تھا کہ جس فعل میں دو حرف فعلت آ جائیں کہ یہ لفیف ہے اور لفیف بھی کون سا لفیف مفروق اس میں دو حرف فعلت آئے ہیں اس وجہ سے یہ ایک مشکل فعل ہے پھر دوسری چیز یہ نوٹ کیجئے کہ یہ اس میں چونکہ شروع میں وَاو ہے اس کو ہم مثالِ وَاوی بھی کہہ سکتے ہیں یا آخر میں یا ہے ہم اس کو ناکسِ یائی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے تینوں نام سہی ہیں لفیف مفروق مثالِ وَاوی یا ناکسِ یائی اس کا باب ہوتا ہے افتعال اور یہ بابِ افتعال میں عمر کا سیغہ ہے اور عمر کا سیغہ کیسے بناتے ہیں یہ ہم نے سمجھا تھا کہ عمر کا سیغہ بناتے ہیں فعلِ مزارے کے حاضر کے سیغوں سے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ہے جمع کا سیغہ اتقو یہ صورتحال جو وَاو ہو اور اس سے پہرے پیش اور علف ہو یہ جمع کے سیغے میں بنتی ہے تو یہ جمع مذکر حاضر میں عمر ہے اب آئیے ہم بابِ افتعال میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ دیکھتے ہیں بابِ افتعال میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ اگر آپ گردان دیکھیں گے بابِ افتعال کی مزارے کی تو کیا ہوگا یفتعالو یفتعالان یفتعالونہ تفتعالو تفتعالان یفتعالنہ تفتعالو تفتعالان تفتعالونہ تو وہ سیغہ ہوتا ہے تفتعالونہ اب یہاں پہ آپ اس کا عمر بنائیے تو عمر بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں علامت مزارق کو ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں سے نون گرا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا عمر بنانے کے لیے نون گرا دیا اب چونکہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے تو باب افتیال انفیال استفعال یہ تمام باب ایسے ہیں کہ ان میں جب پڑھنا ممکن نہ ہو فعل عمر میں تو حمزہ لگاتے ہیں زیر والی تو یہ ہو جائے گا افتائلو یہ عمر کا سیغہ ہے اب ہمارا مادہ ہے واؤ قاف اور یا تو فا کلمے کی جگہ واؤ ہے این کلمے کی جگہ قاف ہے لام کلمے کی جگہ ہمارے پاس یا ہے آئیے اس سیغے میں اس مادے کو پلیس کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ایو ایو تاکہ یو اب یہاں پر تعلیلات کے کچھ قواعد لگیں گے پہلا قائدہ مثال کا ہے کہ مثال واوی کی واؤ باب افتائل میں تا میں بدل جاتی ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے یہ قائدیں بار بار ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے لیکن آج نوٹ کر لیجئے کہ مثال واوی کی واؤ باب افتائل میں تا میں بدل جاتی ہے تو یہ واؤ بدل جائے گی تا میں تو دو تا ہو جائیں گے تو یہ پھر ہو جائے گا ات تا کے یو یعنی یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا دو تا ہو گئیں تو تشدید آ جائے گی ات تا کے یو ات تا کے یو اب ایک اور قائدہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے بار بار آتی رہیں گی اور وہ کیا قائدہ ہے وہ قائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سیغے میں ایک ساتھ دو حرف علت آئیں ایک یارہ اور ایک واو آرہا ہے تو مادے کا حرف علت گر جاتا ہے اور اس کے بعد اگر پیچھے زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی زبر نہ ہو تو پھر جو حرف علت بچتا ہے اس کے اعتبار سے حرکت کو ایڈجس کرتے ہیں تو اب دیکھئے یہاں پر دو حرف علت ہیں یا اور واو تو مادے کا حرف علت یا ہے مادہ ہمارے پاس ہے واو قاف اور یا تو یہ یا مادے کا حرف علت یہ گر جائے گا تو یہ رہ جائے گا اتاکیو لیکن یہاں پر اگر زبر ہوتی تو ہم کوئی تبدیلی نہ کرتے اب یہاں زیر ہے تو واو کا تعلق ہوتا ہے پیچھ سے ہم نے اس سے پہلے پڑا تھا کہ زبر کا تعلق ہوتا ہے علف سے زیر کا تعلق ہوتا ہے یا سے اور پیش کا تعلق ہوتا ہے واو سے لہذا یہاں پر حرکت کو واو کے حساب سے ایڈجس کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اتاکو اتاکو عبر کا سیغہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا بچو بچو نافرمانی سے بچو نافرمانی سے اور اتاکو اللہ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تقوی کے سرمانی ہوتے ہیں بچنا متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو جو کہ پرہیز کر رہا ہو گناہ سے بچ رہا ہو تو اتاکو اللہ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے یہ جب دوبارہ آئے گا ہم اس کو دوبارہ اس فعل کو سمجھیں گے یہ فعل مشکل ہے دوبارہ اس کو سمجھیں گے مادہ واو قافیہ باب افتعال باب افتعال میں عمر کا سیغہ جو کہ بنتا ہے مزارے کے جمع مذکر حاضر کے سیغے سے اور اس میں پھر یہ تغیرات آتے ہیں تغیرات دوبارہ سمجھ لیجئے کہ واو باب افتعال میں تبدیل ہو گئی تام ہے دو حرف علت تھے ایک حرف علت خضف ہو گیا سورت ہمارے پاس یہ بچی اتقو اور اس کے بعد ہم نے واو کے حساب سے قاف کی حرکت کو ایڈجسٹ کیا واو کی نسبت ہوتی ہے پیٹ سے لہاں یہاں پیچ لے آئے اتقو بچو نافرمانی سے تو وَتَّقُ اللَّهُ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے اللہ یہاں پر مفہول ہے اس لیے حالت نسب میں ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے اس کے بعد ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمٌ اِنَّا یہ حروف بشبہ بالفعل میں سے ہے یہ چھے حروف ہوتے ہیں ہم نے پڑھے تھے اِنَّا اَنَّا کَعَنَّا لَاكِنَّا لَعَلَّا اور لَيْتَا یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اِنَّا فَعِيل کے وزن پر ہوتا ہے فَعِيلٌ تو سَمِعُنْ اس میں دوام ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے بہت سننے والا مبالغہ صفت کی کسرت ہو اردو میں مبالغہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا لیکن عربی میں مبالغہ کہتے ہیں جب کسی چیز کے اندر کوئی خوبی یا کوئی صفت زیادہ پائے جائے تو بے شک اللہ بہت سننے والا عَلِيمٌ یہ بھی فعیل کا وزن ہے دونوں فعیل کے وزن کی صفات ہیں بے شک اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت عَلِيمٌ بہت جاننے والا ہے اور بچو اللہ کی نافرمانی سے بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے تو یہ ہو گئی آیت نمبر ایک اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر دو پہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو اتنا حصہ ہم پہلی آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اس کے بعد ہے لا ترفعو پچھلی آیت میں تھا لا تقدمو یہ ہے لا ترفعو اب بالکل اسی طرح سے جیسے وہاں لا نحی کا تھا یہاں بھی یہ لا نحی کا ہے اور ترفعو اس پہ غور کیجئے ترفعو اس کا مادہ ہے را فا اور این اور یہ فعلے صحیح ہے اس میں کوئی حرف علت نہیں آیا یہ فعلت میں مشکل نہیں ہوتے اس میں کوئی حرف علت نہیں آیا اب جب آپ اس مادے کے حساب سے جا کر دیکھیں گے لغت تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا باب لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ ریکٹ میں لکھا ہوگا فا یعنی اس کا باب فتحہ ہے باب فتحہ اور فتحہ باب کیا ہوتا ہے فتحہ یفتہو تو اس کا مزارے جو بنے گا وہ ہوگا فتحہ یفتہو کے وزن پر یہ علامت مزارے تا بتا رہی ہے کہ یہ حاضر کا سیغہ ہے جمع کا جمع مذکر حاضر باب فتحہ میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ مزارے میں کیا بنے گا مزارے میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہوگا اس کا فتحہ یفتہو سے تف فتحہ یفتہو تفتہونا تفتہونا مادہ ہمارا ہے را فا این تو یہ ہو جائے گا فا کی جگہ را جائے گا اور جو ہے وہ این کلمے کی یہاں پر تا کی جگہ فائے گا ترفہ اونا فا تا ہا کی جگہ ہم نے ڈال دیا را فا این ترفہ اونا اب جب لا لگائیں گے تو لا کی وجہ سے یہ نون گر جائے گا یہ لا جوازم مزارے میں سے ہے اس نے اس کا نون گرا دیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مزارے مجزوم ہے یہ مزارے مجزوم کیوں ہے لا نہیں وہ جواز میں مزارے میں سے ہے اس لئے نون گر گیا تو ترفہ اونا کے بجائے کیا رہ گیا ترفہ او ترجمہ ہوگا لا ترفہ او بلند نہ کرو اونچہ نہ کرو بلند نہ کرو لا ترفہ او بلند نہ کرو اسواتکم اسواتکم یہ مرقب اضافی ہے اسوات یہ سوت کی جمع ہے سوتن سوتن کہتے ہیں آواز کو سوتن کی جمع اسوات اور کم یہ کم ضمیر ہے کا کما کم یہ ضمیر متصلہ ہے اسواتکم تمہاری آوازیں یعنی اپنی آوازیں یہاں پہ یہ چونکہ بفول ہے اس لئے اس کے اوپر نصب آئی ہے اسوات آگیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بلند نہ کرو اسواتکم اپنی آوازیں بلند نہ کرو اپنی آوازیں فوقا فوقا یہ ظرف ہے فوقا تحتا خلفا بینہ اس سے پہلے بینہ ظرف آیا تھا پہلی آیت میں یہاں پہ فوقا آیا ہے ظرف ہے ظرف حالت نصب میں ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں فوقا اور ظرف مضاف کے طور پر آتے ہیں اپنے بعد والے کو حالت جرم میں لے آتے ہیں مضافلہ بنا دیتے ہیں تو فوقا سوٹن نبی فوقا سوٹن نبی پھر سوٹ سوٹن نبی یہ پھر مرکب اضافی ہے نبی کی آواز فوقا یہ مضاف ہے سوٹ اس کا مضافلہ ہے اس لئے حالت جرمہ ہے پھر یہ سوٹ اس نبی کا مضاف ہے اور اس پر اس وجہ سے ال بھی نہیں ہے اور اس پر حرکت بھی ایک آئی ہے مضاف پر حرکت ایک ہوتی ہے تنمین کبھی نہیں ہوتی لہذا فوقا سوٹن نبی نبی کی آواز پر تو فوقا سوٹن نبی اے لوگو جو ایمان لائے ہو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اس کے بعد آگے ہے ولا تجھرو اب یہ بالکل ترفعو کا کتنا تجھرو ہے اس کا مادہ تھا را فا این اس کا مادہ ہے جیمھارا اور یہ بھی با فتح سے ہوتا ہے جاہرا یجھرو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند کرنا جہری نماز وہ ہوتی ہے اس میں امام صاحب بابا سے بلند قرات کرتے ہیں مغرب اشاء اور فجر ولا تجھرو اور ولا تجھرو یہ بالکل وہی چیز لائے نہیں مزارے مجزوم ولا تجھرو لہو بالقول اور نہ ہی بلند کرو ان کے لئے بات کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اونچا نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اور نہ ہی بلند کرو ان کے لئے بات کو جاہری بازکم لبازن جیسا کہ بلند کرنا ہوتا ہے تم میں سے باز کا باز کے لئے کا حرف جار ہے جاہرن مستر ہے جاہرے بازکم لباز جیسا کہ تم میں سے باز کا بلند کرنا ہوتا ہے باز کے لئے یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ آداب جو لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے ان کی سزا کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی آج ہم اسی پر اختفاق کر رہے ہیں انشاءاللہ سورہ حجرات کی سایت نمبر دو کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن فہمی کی اس کاوش کو ہمارے لئے قبول اور آسان فرمائے اسی پر آج ہم ختم کر رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر اٹھارہ ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے مطالق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک اتقو کا مادہ ہے ڈیش ا تا قاف واؤ ب واؤ قافیا سی حمزہ تا قاف سوال نمبر دو طرفعو باب ڈیش سے ہے اے ضرب بی فتحہ سی نصرہ سوال نمبر تین اسفاتہ منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے اے مفعول بی جمع سی خبر سوال نمبر چار لا تج حرو کے معنے ہیں ڈیش اے نمائیہ نہ کرو بی اوپر نہ کرو سی اونچا نہ کرو سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے سوال نمبر ایک اتقو کا مادہ ہے ڈیش ا تا قاف واؤ ب واؤ قافیا سی حمزہ تا قاف سوال نمبر دو طرفعو باب ڈیش سے ہے اے ضرب بی فتح سی نصر سوال نمبر تین اسفاتہ منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے اے مفعول بی جمع سی خبر سوال نمبر چار لا تجھ ہرو کے معنی ہیں ڈیش اے نمائیہ نہ کرو بی اوپر نہ کرو سی اونچا نہ کرو